جیسے آپ جان رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین ایک عرصہ دراز سڑکوں پر رول رہے ہیں جب میں خان صاحب نے ایک بات کی تھی ایک ریاست ایک قانون میں پوچھتا ہوں خان صاحب آپ نے تو ریاست کی بات کی جہاں لاہور میں آپ نے دس قانون بنا دیئے سیکٹیٹ والوں کو آپ نے ڈیٹھ سو پرسن دے دیا اس کے سامنے آفیس والے جو کام کرتے ہیں دن راز کر کے سارا کام سیکٹیٹ والوں کو دیتے ہیں ان لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے تو خرچیں نہیں پورے ہو رہے یہ کہاں کا انصاف یہ کہاں کی ریاست یہ کہاں کا انصاف آپ خدا کو جانے آپ خان صاحبیں کلیر کر دوں میں جہاں پہ نان صاحبی مساہبات نہیں ہوتی وہاں پہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں آپ ڈریں اس وقت سے جب یہ لوگوں کی ہائیں پڑیں گی ان لوگوں کو جب پریشان نہیں ملے گی لوگوں روٹی کے لالے پڑے ہو ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیٹرول سسا کر دیا اللہ کے بندے آٹے کا ریٹ تو دیکھو چیندی کا ریٹ تو دیکھو ایک پیٹرول کا ریٹ تو رو رہے ہو پیٹرول تو ایک بڑے امیر آدمی کو انہیں فری بسریٹ دی ہوئی ہے انہیں گاریاں فری پیٹرول فری گاہر چیل فری اور جو بندہ گھر سے نکلتا ہے سرکاری خرچے پر اس کا کون سنے گا آپ کی سمیداری ہے خدا رہا اس وقت سے ڈریں بچیں اس وقت سے خان صاحب یہ سال سے ہمارے جو کیسز التواں میں پڑے ہیں اب گرنیڈیشن کا کیس بتیس مہکوں کا التواں کا شکار ہے پچھلے پانچ سال سے اس کی میٹنگ کرتے ہیں کیابنیٹ کی میٹنگ میں کیس رکھتے ہیں اس کے بعد نوٹیفکیشن نہیں کرتے ہیں یہ صرف لالی پاپ دیتے ہیں لوگوں کو دلاسہ دیتے ہیں ان کے معاشیہ قتل کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے صرف یہ ان کو دلاسہ دیتے ہیں ہمارے جو التواں میں کیس ہے پانچ پانچ چار سال سال سے جس میں گروپ انشورس ہے اب گرنیڈیشن کے بتیس مہکوں کا کیس ہے ایڈیشنر چیف شیٹری کے سربائی میں انہیں ساری کونوں نے رکھا امران صاحب آگیا وہ ختم ہو گیا اب پچھلوں نے کیابنیٹ میں اس کو کیس کو رکھا اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر کیس گیا ہے یہ سارے کام صرف لالی پاپ کے ذریعے کرتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں عملی طور پر یہ بلکل صفر ہیں کچھ نہیں کرتے بلکل سے پیغام پیغام یہی ہے اپیل کرنے ہیں کہ جاندہ جاندہ ساڑھے ملازمہ نوٹی کیسن چاری کر جاتے ہیں رہنہ نہیں ہے رہنہ نہیں رہنہ نہیں رہنہ مزیر اعلیٰ نہیں روید علیم کام نہیں کہتا ہے مزیر اعلیٰ بدل دی چلو جی پیغام حی صاحب ایک طرف حکومت جانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چلی جائے آپ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حکومت جانے سے پہلے جو مارے ساتھ سرکاری ملازمین کے ساتھ سیکٹیٹ کے علاوہ باقی پورے پجاب کے ملازمین کے ساتھ جو زیادتی کی ہے نانصافی کی ہے وہ انصاف کر جائے ورنہ آج کا یہ دھرنا یہ دھرنا ہے خالی تجاز نہیں ہے ہم نے وہ حق لیے بغیر نہیں جانا وزیراعظم پاکستان نے اگر دوزار اکیس میں پچیس پرسٹ سلام آباد میں ہمارے دھرنوں کے نتیجہ میں علان کیا نوٹیفکیشن کیا تو پنجاب کی بیوروکریسی جس نے خود ایک سو پچاس ویزر رننگ سیلری میں ضافہ کیا ہوا اپنے لیے انہوں نے اس کا ہڑیا کیوں بگاڑا وہ اس کو ٹین پرسنٹ کر دیا وہ اس کو این وفا کے مطابق کیا جائے اور مجودہ جو وزیراعظم نے چند دن پہلے وفا کی منازمین کے لیے اور مرقبال کے منازمین کے لیے پندرہ فیصد اضافہ ایک علان کیا ہے وہ بھی این وفا کے مطابق رنی پر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اصل مطالبہ ہے کہ مگائی تین سو فیصد ہو چکی تنہوں اور پینشن میں جو اصل تنہوں اور پینشن ہے وہ اس میں کم کم سو فیصد اضافہ کیا جائے اٹھاک لوزم کر کے سکیل اروایز کیا جائے گروپ انشورنس ہماری اپنی رقم ہے ہماری طرح سے کٹھوتی ہوتی ہے وہ رقم باقی سورے سارے صوبے اپنے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر واپس کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ ہمارے بہت رقم جا ہے وہ کیوں کھرد برد کر رہی ہے بیوروکریسی اور حکمران اپنے اللہوں تللوں میں ہماری گروپ انشورت کی رقم کیوں میس یوز کر رہے ہیں وہ دیگر صوبے کی طرح گروپ انشورت کا بھی نوٹیفکیشن کیا جائے اور ایٹی پی پاپولیشن کہ سیتیزو ملازمین زکاة ملازمین کو راجہ پشارت چار مرتبہ مذاقرات کر کے کیپنٹ کمیٹی میں منظوری دے کر ان کے ریگلرانے کی ان کی ریگلرانیزیشن کیوں نے کی جا رہی یہ درنا اوصف وقتہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے یہ مطالبات پورا نہیں کیا جاتے ٹونٹی فائی پرسنٹ کا اور پنترہ پرسنٹ کا گھلیاں درست کرتے ہوئے این وفا کے مطابق یہ نوٹیفکیشن رفائز کر کے نہیں جاری کیا جاتے مزید بات کہ یہ ریاست مطینہ بنانے کے لیے آئے تھے دو نہیں ایک پاکستان بنانے کے لیے آئے تھے ہم کوئی ملو نہیں توڑ رہے ہم کوئی حکومت نہیں کرہا رہے ہم کوئی پیپل پارٹی کے لیلی میں نہیں چلے گا ہم تو لاہور میں ملازمین کے تو وقت کی روٹی ماغ رہے ہیں لیکن یہ دیویس روٹ کے اوپر ہمارے پنجاب کے مختلف زلوں سے آنے والے کافلوں کو روکار لاتھی چارج شروع کر دیا گیا ہے اس ٹائم لاتھی چارج ہو رہا ہے دیویس روٹ پیپی اور رویس شوک پیپی لاتھی چارج ہو رہا ہے ٹھوکر سے پیچھے ملازمین کے کافلوں کے اوپر لاتھی چارج شروع کر دیا گیا ہے تو کیا یہ ریاست مطینہ ہے رونے والے کو اپنا حق لینے کے لیے رونے بھی نہیں دیا جا رہا یہ کونس انصاف ہے یہ کونسی جمہوریت ہے ہائی سب آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جب داس روپے بڑھنی تھی داس روپے کم کر دی بجلی پانچ روپے یونٹ سستی کر دی تو ریلیف تو ملے نا آپ جس میں ہنگائی کی بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ پچھتر پہ لٹر سے ڈیڑھ سو تک لے کر کون کیا تھا پچھتر پہ لٹر سے ایک سو ساٹھ تک لے گئے داس روپے واپس کر رہی ہے یہ کونسا میرپانی کر دی زلم ہے ہمیں کنوینڈ سنانوز پنجاب کے پورے پاکستان کے منازمین کو سفری لاؤں جو کنوینڈ سنانوز ہوتا ہے وہ کسریٹ پہ comer رہا ہے جب پٹرول پیس سٹر پی لٹر تھا وہ ہی کنوینڈ سنانوز ہمیں داس پنترہ سالوں میں اس میں کوئی زافہ نہیں کیا گیا ہاؤس رنٹ میں کوئی زافہ نہیں کیا گیا میٹیکل لاؤںز میں کوئی زافہ نہیں کیا گیا تو یہ ہمیں دے کیا رہے ہیں صرف دیا ہیں انہوں نے بزدار صاحب نے یہ بزدر کھاں ہے اس نے چیف سیکرٹی کو ایک سو پچاس وزد دے دیا اس نے سیکرٹی فرانس کو ایک سو پچاس وزد دے دیا اس نے تمام سیکرٹی صاحبان کو دے دیا ڈی سی کمیشنرز کو دے دیا تو ہمارا کیا قصور ہے وہی ایک سو پچاس وزد پنجاب پر کے منازمین کو دے دے ہمیں تجاز قدم کر دیں ایک سو پچاس وزد جو ہے وہ آپ کا مطالبہ ہے یہاں پر بیلکم بیک فروم دی بریک ناظرین اس وقت میرے ساتھ محبوب عالم موجود ہیں آپ اپکا کے رہنماء اور ہمیشہ منفرد انداز میں اتجاج کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر یہاں پر موجود ہیں گلے میں سبزیاں ڈالی ہوئی ہیں مو کو خوب رنگین بنایا ہوا ہے یہ رنگ تو ماشاءاللہ آپ نے خوب لگائے ہوئے ہیں بھائی جن آج ہم بھی لاہور رنگ بن جکے ہیں لاہور رنگ ایچ ڈی لاہور رنگ ایچ ڈی لاہور کے رنگ میں نہا گئے ہیں آج آج ہماری آواز پلند کرنے آیا ہے لاہور رنگ وہ بھی نجب علی خان صاحب کے سنگ حجیر شاہر حجیر شاہر حجیر شاہر چودی محمد بوٹا صاحب محبوب صاحب آپ کا تو نام محبوب ہے آپ حکومت کے رقیب کیوں بنے ہوئے ہیں دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں حکومت پہلی مشکل کا شکار ہے اس وقت بھائی جن اصل بڑی خود سے بات کی آپ نے کہ یہ اپنے دشمن آپ بن گئے کیونکہ جھوٹے دعوے جھوٹے وادے جھوٹے نعروں کی وجہ سے یہ خود جھوٹے بنے نعرہ تو فلائی ریاست کا لگایا گیا تھا مگر دوسری طرف انہوں نے مار گئی مہنگائی کر دیا لے ڈوبی تباہی ایک طرف ایس این جی ایڈے کے افسروں کی ملازمین کی تنخائے اور دوسری طرف ایڈسیکٹ الاؤنس افسروں کا اتنا زیادہ اور ہمیں پچیس پرسنٹ جو الاؤنس دوہزار سترہ کی بیسک بیسے دیا گیا ہے یہ بہت بڑی انہوں نے بہی بانی کی ہے بلکہ وہ پچیس پرسنٹ نہیں ہے وہ دس پرسنٹ ہے ہماری یہ ان سے بیان عامیت کہتے ہیں ہمارا مطالب ہے جو آج بجلی مہنگی ہے پیٹرول مہنگا ہے پیٹرول دس طور پر سستہ کر کے بھائی یہ سبسی کی قیمت کی درگئی اس کو کون گم کرے گا سبسی کی روٹی کی نان کی آٹے کی دالوں کی بجلی کے پل کی گیس کے پل کی قیمت ہے کون کرے گا اور مہنگائی کے تراسوں سے ہماری تنخائیں کون بڑھائے گا انہیں بڑھا نہیں پڑھے گی اگر نہ بڑھائے گی تو آج یہاں میں خودکشی کروں گا سب کے سامنے اللہ خیر کرے احتجاج بھی رہے خودکشی میں جانے کے ضرورت نہیں ہے کیا پیغام دیتے ہیں عمران خان صاحب کیا کرے آپ کے لئے پیغام یہ ہے کہ جناب دو ہزار بھائیس کی بیسک پی کے مطابق دوزار سوزار سولہ سے لے کر اب تک کہ جتنے بھی ایڈ آنک ریلیف ہماری تنخواہوں میں زم کر کے اور مہنگائی کے تناسوں سے ہماری تنخواہ بڑھائی جائے اور میڈیکل الاناؤنس ہمیں اس دور کی مہنگائی کے مناسبت سے دیا ہے اور کنوینس ہناؤنس ہمیں اس دور کی مہنگائی کے مطابق دیا جائے میڈیکل الاناؤنس بھی ہمیں جو افسروں کو ملتا ہے ویسے ہی ہمیں دیا جائے میڈیکل الاناؤنس ورنہ جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا نہیں اس وقت دیکھیں نا اپوزیشن اس وقت بہت ایکٹیف ہوئی ہے تاریخی عدم اعتماد لے کے آرہے ہیں علیم خانسہ متحرک ہے جانگیر ترین متحرک ہے آپ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں نہیں نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہم با خدا نہ پہلے سیاسی تھے نہ آج سیاسی ہیں ہم سرکاری ملازم ہیں ہم پولیسیز کے خلاف احتجاج کرتے ہیں صحیح ہے ہم کسی سیاستان کے ساتھ نہیں ملے ہم پولیسیز کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کوئی بھی دور مارشلہ کا دور کرنا ہو یہ تو مارشلہ سے بھی برا دور ہے مارشلہ سے برا دور ہے مارشلہ سے بھی بہت یہ سیاسی مارچل لائے خدا کی قسم جہاں صرف عمران خان صاحب نے پنجاب حکومت ان کی ترخواہیں بڑھائیں ان مداروں کی ان افسروں کی جن سے ان کو ذاتی مفاد ہے ان کی حکومت رنگ کر سکے ان کے کام آ سکے اور ہاں میں کیوں ترخواہ کیوں نہیں بڑھاتے انہیں شرم آنی چاہیے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اتنا ظلم کریں آئیے زندہ جاوے ثبوت ہے اس سے بڑا ثبوت جا ہوگا کہ آج آپ کا سیوس چینل ہمارے آواز کو پلند کرنے آئے اب ہمیشہ کرتے رہے